بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بھاپر دوستو آج ہم ایک ایسے موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو شاید اس وقت عالمی برادری کو درپیش چیلنجز میں سب سے اہم یا نواعی چیلنجز ہے اور وہ ہے کلائمٹ چینج یعنی موسمیاتی تغیر اور تبدل اب اس زمان میں جو بڑی طاقتیں ہیں مہاشی عدبات سے بڑے ممالک ہیں ترقی آفتہ ممالک کی سف میں دکھائی دیتے ہیں ان کا آپس ہی تعاون ناگزیر ہے بہت ضروری ہے تب ہی ہم اس بڑے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں اور اس مسئلے پر قابو کسی حد تک پا سکتے ہیں فیل وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر تعاون کی اگر بات کی جائے تو اس میں مغربی ممالک اور چین کے حوالے سے توقع ظاہر کی جاتی ہے کہ ان کا آپس میں جو تعلق ہے یا اس زمن میں سفارت کاری ہے وہ زیادہ مؤثر ہونی چاہیے پھر امریکہ کا نام کیونکہ یورپ پہ امریکہ کا اثر ہے کسی حد تک تو اب یورپی ممالک اس دباؤ سے باہر آ رہے ہیں لیکن امریکہ اور چین یہ دو بڑی معیشت ہیں ایک سب سے بڑی معیشت دوسری نظاری بات ہے کہ معاشی اعتبار سے ایک ابرتی ہوئی طاقت ہے ان کا بھی کلائمٹ چینج کے حوالے سے ایک قلیدی کردار ہے ہونا چاہیے اپنے اپنے تائیں انفرادی طور پر تو جو کاوشیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن جو ایک مربوط سفارتکاری ہونی چاہیے اس سلسلے میں اس کا کہیں فقدان یا اس میں کچھ کمزوری دکھائی دیتی ہے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اس پر ہم خاص طور پر بات کریں کہ بہت ہی قابل قدر ہمارے سینئے تجزیہ کار عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں جناب خالد تیمور صاحب ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے خالد تیمور صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کا نقطہ نظر میں خاص طور پر ہم قدم میں اسلام علیکم بہت شکریہ تصور آپ کے پروگرام بیسے میں سنتا رہتا ہوں اور آج ہم قدم میں آپ کے ساتھ آکے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے بڑی نائچ بڑی نائچ تھوڑا صاحب خالد تیمور صاحب ہم اس مسئلے کو جان لیں کہ کلائمنٹ چینج کتنا بڑا کتنا سنگین مسئلہ ہے اس وقت عالمی برادری کو یہ درپیش ہے اس کے بعد ہم چند ممالک کے کردار پر بات کریں گے لیکن تھوڑا سا اس مسئلے کو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو سمجھائیے جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کلائمنٹ چینج کا جو ایک فنومنہ ہے وہ پاکستان سے بہتر کون سا ملک سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے لاسٹ یئر دیکھا کہ جو سواب سے لے کے تو سہرائی علاقوں تک اور سہرائی علاقوں سے لے کے سندھ کے ایکسوٹے شہروں تک جس قسم کے سلاب کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا اور جس قسم کے ایک کلائمنٹکلی ہمیں مسئیبت سے گزرنا پڑا جس کے اثرات ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کے اوپر تو یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی ایک ملک کا یا چند ممالک کا نہیں یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور کلائمنٹ چینج اکارڈ جو پیرس میں سائن ہوا آج سے تقریباً تیس سال پہلے اس کے اوپر ہم نے دیکھا بہت سارے ملکوں نے بڑی بڑی باتیں کی لیکن جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی اتنا زیادہ اس کی اوپر پوزیٹیو کام دیکھنے میں نہیں آیا اور وقتاً وقتاً ہم دیکھتے رہے افریقہ ہو یا یورپ ہو یا ایشیائی ممالک ہو بڑی برے طریقے سے کلائمنٹ چینج سے نہ صرف افیکٹ ہو رہے ہیں بلکہ وہاں پہ جو فصلیں ہوتی ہیں ان پہ بھی افیکٹ پڑھ رہا ہے سنو میلٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے دریاء اپنا رخ تبدیل کر رہے ہیں تو یہ سب کلائمنٹ چینج کے حوالے سے بہت اہم دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور یہاں پہ میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک دریاء کے بارے میں بتاؤں جو کہ سنٹرل ایشیا سے گزرتا تھا اس کو دریاء ایمو کہتے تھے اور وہ پورا کا پورا دریاء ہی پچھلے تیس سال کے اندر ختم ہو گیا ہے جو کلائمنٹ چینج کی وجہ سے برکس ہے خالد ایموٹ صاحب اب ہم یہ جاننا چاہیں گی کیونکہ سوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر کچھ بیٹھکیں بھی ہوتی ہیں کارپ 28 کے منتظر ہیں یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں تمام پارٹیز یا متعلقین اس میں جمع ہوتے ہیں سٹیک ہولڈر اس کا کون ہے ذمہ داری کن ممالک پر آئید ہوتی ہے کہ اس مسئلے کے حال میں وہ اپنا قلیدی کردار دا کریں جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے سال جو کوپ 27 ہوئی تھی وہ مصر میں ہوئی تھی اس وقت کے وزیراعظم صاحب نے اس میں شرکت کی تھی اس دفعہ کوپ 28 جو ہے وہ متحدہ رب امراد جو ہمارا برادر ملک ہے وہاں پہ ہو رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی طور پر جو اس ساری چیز کی اونس ہے وہ ترقی آفتہ ممالک کے اوپر ہے اور ان ممالک کے اوپر ہے جہاں پہ کاربن امیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہ جہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ لگی ہے جس میں امریکہ شامل ہے چائنہ شامل ہے فرانس شامل ہے جیمنی شامل ہے کریڈا اور اس قسم کے سارے ممالک شامل ہیں اور نہ صرف وہاں پہ گیسز کی امیشن کاربن امیشنز بہت زیادہ ہیں بلکہ اس کے علاوہ پولوشن کو بھی وہاں سے بہت زیادہ بکوز وہ گیسز امیشن کی وجہ سے پولوشن بھی پوری دنیا میں ان ممالک کی وجہ سے زیادہ پھیل رہی ہے اور جس میں انڈیا جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی کاربن امیشنز بہت زیادہ ہیں اور آج کا لہور میں جو سموگ کا ایک اٹموسفیر ہے اور پورا لہور آلودہ ہوا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے وہاں کی انوائیمنٹ سے آلودگی جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہوا کے ساتھ آ رہی ہے تو خالی صاحب ظاہری بات ہے کہ سنتی ترقی کو بھی نہیں روکا جا سکتا یا جو ہمیں ایک توانائی کی ضرورت ہے وقت کے اوزرنے کے ساتھ سا تو کیا اس کے لیے اللہ عمل کیا ہو ماہرین کیا کہتے ہیں کہ اس کی ممکنہ بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ترقی اور سنتے لگنا یہ نہیں رکنی چاہیے اور نہ ہی رک سکتی ہیں کیونکہ دنیا نے آگے کی طرف بڑھنا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا ہمارے برادر ملک چین کی کہ چین کے اندر جتنی انڈسٹری اس وقت چین کے اندر لگی ہوئی ہے وہ اتنی پوری دنیا میں میرے خیال میں نہیں ہے کہ اس وقت آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں آپ ادھر کوئی بھی چیز آپ خریدیں گے اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے جس ملک میں چیز بنی ہوتی ہے برینڈ نیم کے علاوہ وہ ٹیگ میں لکھا ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ آپ کو میڈ ان چائنہ نظر آئے گا تو چائنہ سے زیادہ انڈسٹری تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے لیکن چائنہ نے ہمیں چائنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو ایک کلین گرین انرجی کا کانسپٹ دیا ہے جس کے اندر انرجی کے الٹرنیٹ سورسز سے وہ انرجی بناتے ہیں اس کے علاوہ وہ بہت احسن طریقے سے چائنہ نے کاربن امیشنز کو کم کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے اور بلکہ یہاں سامین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائنہ نے ڈیڈ لائن دی بھی ہے کہ دوہزار ساٹھ تک وہ کاربن امیشنز کو بالکل زیرو پہ لے آئیں گے تو اگر چائنہ اتنا بڑا ترقی آفتہ ملک ہو کے اور پوری دنیا کی جو انڈسٹری کی نیڈز کو لک آفٹر کر رہے ہیں اگر وہ کلین گرین انرجی پہ کام کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ترقی آفتہ ملکوں کو بھی چائنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور جو میئرز چائنہ نے کلین گرین انرجی کی طرف لیے ہوئے ہیں وہ چائنہ سے سیکھ کے ان کو اپلائے کرنا چاہیے تو خاند ترمیر صاحب کیا وجہ ہے کہ دیگر ترقی آفتہ ملک کے سوالے سے سنجیدگی کیوں نہیں دکھائی دیتی جی وہ سنجیدگی نہ دکھائی دینے کی بہت ساری وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ترقی آفتہ ملک ہیں ان کے اندر ان کا جی ڈی پی ان کی فائننشل پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی انوائیمنٹ کو کلین کرنے کے لیے اور اس کی اوپر بہت سارا پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ یہ بات ریلائز نہیں کرتے کہ ان کا جو ترقی آفتہ ملک ہیں وہ کسی خال کے اندر تو ہیں نہیں وہ پوری اس دنیا کے اندر جب ہیں تو اردگرد کے ملک اس سے اثر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ امریکہ ہو یا انڈیا ہو جامنی ہو یا اٹلی ہو ان کو بیسیکلی الٹرنیٹ انرجی ریسورسز کی طرف جانا چاہیے الٹرنیٹ انرجی کی طرف ریسرچ کرنی چاہیے کلین گرین انرجی کی طرف جانا چاہیے ہائیڈرو پاور پلانٹس کی طرف جانا چاہیے اور ان سارے انرجی کے جو سورسز ہیں جن کی وجہ سے پلوشن کریٹ ہوتی ہے سموگ کریٹ ہوتی ہے یا کاربن امیشنز بڑھتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے برکل اب خیرد تحمود صاحب تھوڑا سا ان بڑے ممالک کا جو سنتی انقلاب کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے اثر انداز بھی ہوئے باقی دنیا پہ ان کا آپس کا جو تعلق ہے کلائمٹ چینج کی حوالے سے آپ کی نظر میں کیسا ہے کتنا مضبط ہے کتنا محصر ہے جی میں آپ کو اس میں یہ بات بتاؤں کہ کلائمٹ چینج کے حوالے سے انفورچنیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ جب امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرم کی حکومت تھی تو پریزیڈنٹ ٹرم صاحب جو تھے انہوں نے تو کلائمٹ چینج ایکارڈ جس کو امریکہ نے سائن کیا ہوا تھا انہوں نے تو اس ایکارڈ سے ہی باہر نکل گئے انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ملک جو کہ دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ سب سے آگے ہے وہ اس سے کیسے وہ لوگ نکلے لیکن ابھی ہم نے لیٹلی یہ دیکھا ہے کہ اس سال جولائے میں جان کیری صاحب جو کہ امریکہ کے نمائندے ہیں کلائمٹ چینج کے اوپر انہوں نے چائنہ کا وزٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے بڑی باتیں کی اور انہوں نے چائنہ کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کلائمٹ چینج کے بارے میں جو میئرز آپ نے لیے ہیں وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے کوپریشن بھی کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں پہ امریکہ نے امریکہ کبھی چائنہ کو اکیوز کرتا ہے ہیومن رائٹس کے سلسلے میں کبھی اکیوز کرتا ہے فورس لیبر کے چکر میں کبھی کسی اور چیز پہ اکیوز کرتا ہے تو امریکہ کے نمائندے کا چائنہ آکے اور ان سے اس بات کو سیکھنے کا اندیہ دینے کا کہ جی ہم نے جو آپ کے کلائمیٹ چینج افیکٹ جو آپ کے میئرز ہیں ہم نے ان کو سیکھنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ چائنیز پولیسیز ٹوورڈز کلین گرین انرجی اور چائنہ کی جو پولیسی ہے ٹوورڈز لو کاربن امیشن وہ بہت کامیاب ہے جان کری صاحب کے وزٹ کے بعد ابھی ہم نے بیری ریسنٹلی دیکھا کہ کیلیفورنیا کے گورنر صاحب بھی تشریف لے کے گئے ادھر چائنہ میں اور انہوں نے چائنہ کے اندر الیکٹرک بسز کا آرڈر بھی دیا ہے کہ چائنہ سے بن کے وہ الیکٹرک بسز امریکہ جائیں گی تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ امریکہ کی طرف سے اس بات کی اکنالیجمنٹ کہ چائنہ جو ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہے کلین گرین انرجی اور انوائیمنٹ کو سیو کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ امریکہ کے بارے میں اگر پچھلے دس پہنے سال میں ہم دیکھیں کہ وہ انہوں نے سوائے چائنہ کو ڈیفرنٹ چیزوں میں ایک یوز کرنے کی اور وہ بھی غلط قسم کا پروپاگنڈے کے علاوہ کرنے کے کوئی کام نہیں کیا لیکن چائنیز جو پولیسیز ہیں ٹورز کلائمٹ چینج ٹورز کلین گرین انرجی اس پہ جو یہ امریکہ کی طرف سے اکنالجمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ جو چینی موڈل ہے وہ بیسٹ موڈل ہے کلائمٹ چینج کے اثرات سے نبٹنے کے لیے اور باقی دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ چینی موڈل سے سیکھیں اور اپنے اپنے ملکوں میں عمل کریں خارج دمور سب عالمی اداروں خاص طور پر اقوان متحدہ نے بھی کچھ اہداف کا تائین کیا ہے کلائمٹ چینج سے متعلق آپ کو نہیں لگتا کہ چین یا چند ایک ممالک ہیں جو اس عالمی پلیٹ فارم کے دیئے گئے ہدایت نامیں پر عمل درامت کر رہے ہیں دیگر ممالک شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے اقوان متحدہ کی کسی بھی عمل کو یا کسی بھی ٹارگٹ کو جی میں یہاں پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب پوری دنیا کی نئی جگریفائی مطلب جگریفیکلی پوری دنیا تبدیل ہوئی اور ایک قوام متحدہ کے ادارے کو بنایا گیا اور جو ایک قوام متحدہ کو بنانے والے پانچ بڑے تھے ہم نے آنے والے ٹائم میں یہ دیکھا کہ جو بنانے والے تھے اس کو وہ خود ہی قوام متحدہ کی کسی قرادات پہ عمل نہیں کرتے تو اور انہوں نے قوام متحدہ کو ایک مزاق کے طور پر بنا لیا ہوا ہے تو اس سارے سینیارو میں میں سمجھتا ہوں کہ چین کی طرف سے یہ بڑا احسن اقدام ہے کہ انہوں نے نہ صرف قوام متحدہ کے جو سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز ایس ڈی جیز جن کو ہم کہتے ہیں اس نے عمل کیا بلکہ چین نے تو ایس ڈی جیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز دیئے جی ڈی آئیز جن کو ہم کہتے ہیں اور گلوبل سیولیزیشن انیشیٹیوز دیئے اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز یا چین کی طرف سے گلوبل شیڈ کمیونٹی کا کونسپٹ لے لیں بی آر آئی کا کونسپٹ لے لیں آپ کو ہر جگہ پہ گرین انرجی کی بات نظر آئے گی آپ کو ہر جگہ پہ انوائیمنٹ پروٹیکشن کی بات نظر آئے گی اور آپ کو ہر جگہ کے اوپر درختوں کو اور ویڈیٹیشن کو بڑھانے کی بات نظر آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چینی موڈل ہے ہمیں اسے سبق حاصل کرنا چاہیے اور نہ کہ ہمیں اس کو کرنا چاہیے جو بڑے ممالک ہیں سنتی لحاظ سے جن میں برازیل ہو گیا انڈیا ہو گیا امریکہ خود ہو گیا کینیڈا ہو گیا یا یورپ کے ممالک ہو گیا جو بڑے ہیں فرانس جرمنی یونیٹڈ کنگڈم وغیرہ ان میں سے کسی ملک کو ہم نے کلائمیٹ چینج اکورڈ کے اوپر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے کسی ملک کو ان چیزوں کے ابائیڈ بائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کا نقصان جو ہے وہ بہت سارے ملکوں کو ہو رہا ہے اور ہماری ریجن میں اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہے وہ بھی یونیٹڈ نیشن کے دیئے وے رہنمہ حصولوں پہ عمل نہیں کرتا جس کی وجہ سے کبھی دریاؤں میں ہمارے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے کبھی سنو میلٹنگ کی وجہ سے پانی بڑھ جاتا ہے اور پاکستانیوں کو اور پاکستانی حکومت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مرخالی صاحب اب یہ ہم تھوڑا سا جان لیں کہ وہ ممالک جو موسمیاتی تغیر کے ذمہ دار نہیں ہے لیکن وہ اس تبدیلی کی وجہ سے بری تنہوالی اور جانی نقصان کا سامنا کر رہے ہیں ان ممالک کے تعاون یا سپورٹ کے ذمہ میں ان ممالک کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جن کی ترقی قیمت ہم جیسے ممالک ادا کر رہے ہیں جی آپ کا بڑا ہی اچھا سوال ہے اور بڑا ٹائمی سوال میں آپ کو اس کے بارے میں کسی اور ملک کی مثال کیوں دوں اپنے پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ جس ٹائم پہ ہمارے فلیڈز آئے اور یہاں پہ یونائٹی نیشن کے سیکٹی جنرل صاحب ہی تشریف لائے اور انہوں نے خود آکے سلاب کی تباکاریوں کو دیکھا اور اس کے بعد پاکستان کو مدد کرنے کے لئے مختلف بڑے بڑے ممالک نے بڑی بڑی پلیجز کی اور یہ اتنی پلیج کیا کہ جس طرح چودہ بلین ڈالر ہمیں دیا جائے گا سلاب کے اثرات سے نبٹ کے لئے لیکن انفورچنیٹلی سلاب کو آئے وے تقریبا ون پوئنٹ فور بلین دیا گیا ہے ون پوئنٹ فور کہاں چودہ پندرہ بلین ہم سے پلیج کیا گیا اور کہاں صرف ون پوئنٹ فور بلین دیا گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کا چھوٹے ممالک کے اندر کیا انٹرسٹ ہے اور کس طرح وہ اس چیز کو ایکسپلوائٹ کر رہی بلکہ تو خالد امون صاحب پھر کیا کرنا ہوگا پاکستان یا دیگر ایسے ممالک کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس طرح کے مسائل سے بچنے یا کم سے کم نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے کیا اس سلسلے میں میری طرف سے ہر فورم پہ ایک سجیشن ہوتی ہے کہ کلائمٹ چینج کے حوالے سے ارجنل پلیٹ فارم ہونے چاہیے جس طرح شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن ایک بڑا چاہدارہ ہے جس میں تقریبا دس کے قریب پرمنن میمبرز ہو چکے ہیں اور باقی اوبزرورز ہیں کچھ اور یہ سارے کلائمٹ چینج کے حوالے سے ریجنل پلیٹ فارم بنانا بڑا ضروری ہے وجہ یہ کہ کلائمٹ چینج کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایک ملک اکیلے اس کو حل نہیں کر سکتا کچھ عرصہ پہلے مجھے تاجکستان جانے کا موقع ملا تو جب میری ادھر مہرین سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کیونکہ تاجکستان کے ساتھ جو ہمارا پہاڑ لگتا ہے ہنزہ کے تھو ہملہ اس کے پہاڑ ہمارے ادھر تاجکستان کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ بہت تیزی سنو میلٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے پاس بھی بہت تیزی سنو میلٹنگ ہو رہی ہے اور یہ سنو میلٹنگ جو ہے یہ آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی وجہ یہ کہ ہماری آنے والے نسلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ووٹر سوٹیج دیکھیں گی اور اس ووٹر سوٹیج اور کلیمیٹ چینج کے اثرات سے بڑھنے کے لیے کلیمیٹ چینج کے بارے میں ریجنل پلیٹ فارم ہونے چاہیے اور ہمیں کسی کاؤپ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ اگلے سال جب دوبارہ اور ان ممالک کا آپ کو کس حد تک اس سمیٹ میں اتفاق دکھائی دیتا ہے اس سے پہلے کی کیا نتائج سامنے آئے ہیں جو اہداف مقرر کیے گئے تھے ان تک کس طرح ہم پہنچے ہیں جی میں آپ کو یہ بتاؤ کہ کوپ ٹوئنٹی سیون کے اندر جو آدھ رکھے گئے تھے میں تو اس میں دنیا کی بات نہیں کرتا میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ عالمی برادری نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی وہ اس کمٹمنٹ کا ایک چتھائی بھی پورا نہیں کیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترقی آفتہ ممالک کے اندر صرف ایک چائنہ ایسا ہے ملک ہے جس کے صدر شی جی پنگ جو ہیں وہ اپنی ہر تقریر کے اندر کلین گرین بیلٹن روڈ کی بات کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں جن کو میں نے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم اگر امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کی واحد سپر پاور کہتا ہے اس میں اگر آپ ان کے صدر کے بھی پچھلے چار سال کے بیانات اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو دو یتیم بیانات سے زیادہ شاید آپ کو نظر نہ آئے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو کسی اپنے ملکوں کے اندر کلین برین انرجی کے کونسپٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے جو چھوٹے ہماری طرح کے ممالک ہیں جہاں پہ ہمارے پاس اتنے رسورس نہیں ہیں کہ ہم کلین برین انرجی فولی امپلیمنٹ کر سکیں تو ہم لوگ سفر کرتے ہیں خالد امپل آپ نے بجاب فرمایا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ صرف ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کا ہے ترقی آفتہ ممالک کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یا اس کا نقصان جل یا بدیر ان تک نہیں پہنچے گا نہیں نقصان تو اس کا سب کو پہنچے گا کیونکہ جب فضاء الودہ ہوتی ہے تو فضاء کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ترقی آفتہ ملک کی فضاء ہے یا یہ ترقی وزیر ملک کی فضاء ہے لیکن جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ ایک اللوجن میں بیٹھے مئے ہیں کہ شاید ان کو فرق نہیں پڑے گا میرا یہ ماننا ہے اور بیسیکلی جو اٹموسفیر ہے وہ تو الودہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے اکسیجن بننے میں بھی نمائیہ کمی آ رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ جو ایک نیچرل پروسس ہے اکسیجن بننے کا اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کا وہ اس کو ترقی آفتہ ممالک کی طرف سے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اب کسی بھی بڑے دنیا کے شہر میں اگر آپ کے جانے کا اتفاق ہو چائنہ کے علاوہ کیونکہ چائنہ بلکل ان چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقوں سے دیکھتا ہے اگر آپ یورپ کے کسی شہر میں جائیں گے تو بڑی بڑی بلڈنگیں تو بنی ہوں گی لیکن ادھر کوئی درخت شازو ناظری لگا ہوگا اور شہروں کے اندر سے ویجیٹیشن اور گرین ری جو ہے وہ بلکل ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ ہائی ریز بلڈنگ لیتی جا رہی ہیں تو اس سارے سینئیاریو کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی آفتہ ممالک یہ بڑی غلط فہمی ہوگی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج ان کو افیکٹ نہیں کرے گا دیر اور صویر کے بعد یہ کلائمیٹ چینج ان کو افیکٹ کرے گا اور اس طریقے سے افیکٹ کرے گا کہ جس کی وجہ سے جو اپنے آپ کو بڑی بڑی اکانومی سمجھتی ہیں وہ بھی پرابلم میں آ جائے گی خالد نمون صاحب تھوڑا سا کہلیں مافیاز یا پھر مناپلی جن کی آئل پروڈیسر کنٹریز کے حوالے سے جو متبادل ذرائع ہیں توانائی کے حصول کے اس جانب دنیا کو آنے میں کچھ رکاوٹیں درپیش ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیادی کیا وجوہات ہیں جی یہ آپ کا بڑا اچھا سال ہے بلکل رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں اس وجہ سے ہیں کہ ظاہری بات ہے کوئی جو ملک کوئلہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ بجلی جو ہے وہ سولر سے بن جائے یا بجلی جو ہے وہ وینڈ انرجی سے بن جائے جو فرنس وائل بناتا ہے ملک وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بجلی جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے بن جائے تو اس کے اندر کچھ ملکوں کو استماعی جو بڑے ملک ہیں ان کو استماعی سٹیپ اٹھانے پڑیں گے اور جو ہماری کلین گرین انرجی کی طرف نہیں جاتے خالی تیمون صاحب ہم پاکستان اور جین سی پیک کے تحت بھی انرجی کے کئی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے بجٹ میں بھی خاص طور پر مبادلہ کی کمی کی وجہ یہ کہ فن سوائل اور اس طرح کی ذرائع سے ہمیں متبادل ذرائع کی جانب کلی طور پر یا فوری طور پر شفٹ ہونا ہوگا جی پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ چائنہ نے پچھلے دس سال کے اندر جب سے بیلٹن روڈ اور سی پیک کے منصوبے شروع ہیں انہوں نے پوری دنیا میں انفرس فرکچر پروجیکٹ کیے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی کیونکہ پاکستان کے ساتھ چائنہ کا پہلا رشتہ تو ہمارا برادرانہ رشتہ ہے جو کہ نائنٹین فورٹی نائن سے چل آ رہا ہے دوسرے رشتے کی بنیاز ہماری دو ہزار تیرہ میں پڑی جب پاکستان نے سی پیک کو اڈاپٹ کیا چائنہ کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے ایک سٹریٹیجک پارٹنشپ کی تو بہت سارے انرجی پروجیک جو ہیں وہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے اندر لگے ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت نے خود کچھ عرصہ پہلے انناؤنس کر دیا تھا کہ دو ہزار تیس تک پاکستان کے اندر سے کوئلے کے ساتھ جو بیجلی بنانے والے پلانٹ ہیں وہ ختم کر دی جائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ پلوشن اور سب سے زیادہ کاربن ڈائیک سائی ڈمیشن جو ہیں وہ کوئلے کے ساتھ پاور پلانٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں اگر ہم سولر کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان میں سولر بہت زیادہ پاپلر ہو گیا ہو ہے اب تو ہر گھر پہ سولر ایک جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے لگوایا ہو ہے اور سولر کا فائدہ یہ ہے کہ حکومت آپ سے بجلی کو بائی بیک بھی کر لیتی ہے اور ایک ڈیٹا کے حوالے سے ہماری حکومت نے بڑے کچھ ٹائملی ایکشن لیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی کلائمٹ چینج کی اثرات نہیں فیل کرنے پڑے جس طرح کہ کچھ افریکن کنٹریز اور کچھ یورپین کنٹریز میں ہوئے ہیں خالی تمور سولر انرجی کے حوالے سے آپ نے بات کی جب سے ہم نے دیکھا کہ چین اس میدان میں آیا ہے یہ ٹیکنالوجی یا اس کا حصول ارزا ہوا ہے آج سے اگر ہم ایک دہائی پہلے کی صورتحال دیکھیں تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں تھا لیکن اب شاید چین نے اتنا آسان کر دیا اس ٹیکنالوجی کو اور اتنا آرزا کر دیا کہ ہر شخص اور ایک پسمادہ ملک بھی اس کو خرید سکتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کر رہا ہے جی آپ نے بڑا اچھی بات کی میں آپ کو بتاؤ کہ دو ہزار سات میں مجھے اتفاق ہوا یورپ جانے کا اور میں نے اٹلی اور جرمنی گرمیوں کے دن تھے میں نے وہاں پہ ان کے سولر سیلز اور جہاں جہاں انہوں نے سولر لگائے تھے تو وہ دیکھ کے میں بڑا فیسنیٹ ہوا وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک سکولر تھے انہوں نے کہا یہ بہت مہنگی چیز ہے تو آپ بس اس کو دے کی سکتے ہیں اس کو آپ لو خرید نہیں سکتے لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ چائنہ نے سولر سیلز اتنے سستے بنانے شروع کر دی ہیں اور چائنہ اس کی ماس پروڈکشن کر رہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر بھی ایک لور میڈل کلاس یا میڈل کلاس کی فیملی بھی اپنے گھر کے اندر سولر پاور پلانٹ لگا لیتی ہے اور جس سے نہ صرف انٹرنیشنل بھی ہمارا نام بنتا ہے کہ ہم کلین گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں بلکہ لوگوں کو اس کی بڑی سیونگ ہوتی میں آخر میں خیر تمہاری سب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جائے اور خصوصا اگر کلائمنٹ چینج کے حوالے سے ہم دیکھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی حد تک ہم اس مسئلے پر قابو پالیں گے جی بلکل ہم اس مسئلے پالیں گے لیکن اس کے اندر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے چین کیونکہ میرے زیادہ ٹائم چین میں گزرتا ہے چین ایکسپرٹ کے ساتھ گزرتا ہے تو چین نے تو اپنی طرف سے ہر قسم کی کوشش کر لی ہے کہ امریکہ کے ڈاؤٹس کو کلیر کیا جائے اور بلکہ چینی حکومت دنیا کی ایک واحد حکومت ہے جو کہ وائٹ پیپرز ایشو کرتی ہے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ 26 سبٹیمبر کو کمیونیٹی اف شیئی فوچر کے کونسپ کے اوپر وائٹ پیپر آیا تقریب آلموس پچاس افوں کا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکٹوبر کے فرس ویک میں دیکھا کہ ایک اور وائٹ پیپر آیا جو پیار رائے کے بارے میں وائٹ پیپر آیا تو چینی حکومت تو بڑے طریقے سے یہ کام کر رہی گی اور چینی حکومت کا اس چیز میں کوئی اجنڈا نہیں ہے چینی حکومت کا صرف ایک اجنڈا ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بیلٹ ان روڈ نہیں شہر ہوئے تو وہی پہ کلین گرین انرجی کی بات بھی کی جائے اور اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ کو چین کی طرف سے بہت زیادہ ان سیکیورٹیز ہیں اور وہ وقتا وقتا ہمارے ساتھ اپنی ان سیکیورٹیز شیئر بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کلائمٹ چینج کے بارے میں جو یو ای کے اندر جو سمیٹ ہونا ہے اس کی تیاری کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور امریکہ کو ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن اگر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی غلط بات ہوتی ہے یا کوئی کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوتی تو وہ امریکہ کی طرف سے پوری نہیں ہوگی وجہ یہ کہ امریکہ کا جس سال وہ الیکشن ایر بھی ہے اور تو اس لیے یہ والے جو پریزیڈنٹ ٹرم کے دورے ہیں یا یہ جو میٹنگ مختلف ہو رہی ہیں ان سے شاہد امریکہ کے لیے اتنے دور نسائج نہ نکل سکے خارت تحمود صاحب آپ کے وقت اور اس اہم موضوع پہ تجزیہ کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بہت شکریہ بہت شکریہ خارت تحمود صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں عالمی عمور کے ماہر ہم سے گفتگو فرما رہے تھے اور ہم نے آج خاص طور پر کلائمٹ چینج جو سمیاتی تغییر اور تبدل ہے اسے مطالق چین اور امریکہ کے آپسی تعلقات کو ڈسکس کیا ہے کہ ان کا آپس کا ربط ہے اور ایک تعاون ناغذیر ہے خاص طور پر جو ملقوامی سطح پر کچھ سمیٹس کی بات کریں کچھ کونفرنس کی بات کریں ان میں کسی خاص ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے دو بڑی معیشتوں کا ایک ساتھ آگے بڑھنا ناکذیر ہے ضروری ہے میں دیکھا کہ چین اور جیسے خالی تیمی نے فرمایا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے خاص طور پر ایس ڈی جیز کی بات کی جائے یا دیگر حوالوں سے چین خود اپنے لئے کچھ اہداف مقرر کرتا ہے کلائمٹ چینج سے مطالق تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جانب وہ کوشاں ہے دیگر ممالک کی معاملت بھی کر رہا ہے لیکن اگر اس میں تعاون شامل ہو جائے امریکہ کا یورپی ممالک کا تو ہم زیادہ بہتر انداز میں اور تیزی سے اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں اور اس مسئلے کی سنگین تر صورتحال کو مت نظر رکھتے ہوئے یہ کوپ 28 سمیٹ میں تمام ممالک کو اور ان کے سربراہان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا جو اندرونی پولٹکس ہے سیاست ہے الزام تراشی ہے کہ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں بہتر انداز میں مامن محمد اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں آج کے پرگرام ہم قدم بس یہ تک تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نکھے باب